ہانی دوستوں مسکار کیا حال ہے آپ سبی کے میں منظر آپ کے وفیر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں اے بی گروہ جی چیم میں اور اب دوستوں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو میں لے کر آ گیا ہوں جس ویڈیو کا آپ لوگوں کو بے سبری سے انتجار تھا یہاں میں دوستوں کل ہم نے ہمارے ٹیلیگرام گروپ اے بی گروہ جی کے اندر ایک میسیج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا تھا جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نیٹ کا اگزام جب اے انٹی اے دوارا پوسپون کر دیا گیا ہے تو اس کا کیا اثر ہمیں نیٹ کے اگزام پر دیکھنے ہو ملے گا اگر ملے گا تو کتنا اثر اس کا نیٹ کے اگزام پر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سٹوڈنٹ خود اپنے ویچار ہمارے شات میں شیئر کر سکتے تھے کیونکہ دوستوں یہ ایک ایسا چینل ہے جس جو کی سٹوڈنٹ کی بات کو خاصل پر سنتا ہے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سٹوڈنٹ یہاں پر تیچر بن چکا ہے بس ایک گورنمنٹ کا تھپا لگنا واقع ہے ایسا میں آپ لوگوں کے بیچار جو ہیں وہ ہمارے لئے کافی امپورنٹ تھے اور آج میں آپ کے ساتھ میں وہ ویڈو لے کر آ گیا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کے ہی تھوٹس ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہ ویڈو آپ لوگوں کے لئے کافی امپورنٹ ہو جارے گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اور اپر انڈیا سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ایسے میں الگ لگ راتنس اسٹوڈنٹ کا اس کے بارے میں کیا ماننا ہے اس سب کو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک اندازہ لگ سکتا ہے کہ نیٹ کے اگزام کے بارے میں کیا سٹوڈنٹ کا ماننا ہے یہاں پہ دوستوں سب سے پہلے اگر اپنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں سوامی شرن بیہار سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں جے اور نیٹ کا اگزام کی تاریخ بڑھ گئی ہے اس سے ایسا اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ یو جی سی نیٹ کی اگزام اکٹوبر میں یا پھر دسمبر میں ہو سکتے ہیں ہان جی کافی اچھی بات ہے اکٹوبر یا دسمبر میں ان کا ماننا ہے اگر اگزام دسمبر میں ہوتی ہے تو کمپیٹیشن یہاں پر زیادہ ہونے والیات ہیں ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ہان جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے اگر دسمبر میں اگزام ہوتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ پہلے سے ہی سوچ کر رکھے تھے کہ ہم نے دسمبر والا ٹیمپ دینا ہے تو وہ بھی اس کے نئے انٹریڈیوز ہو جائیں گے اور کمپیٹیشن جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ہو جائے گا کیونکہ باسی پرسینٹی جو ہے وہ یہاں پر چھے پرسینٹ ہی ہونے والا ہے تو کافی اچھی بات یہاں پر انہوں نے لکھی ہے دوسرا انہوں نے لکھا ہے اگزام کی ڈیٹ گھوشت نہیں کرنا اتنی دیری ہونے کی وجہ سے پڑھائی سے بھی دوریاں بڑھ رہی ہیں جو کی ایک چند تاغہش ہے تو سوامی شرن تم تو ہمارے ریگولر سٹورن ہو ایسی پروبلم آپ کے ساتھ میں نہ ہو اسی کے لیے تو ڈیلی نائن پیم ہم یہاں پر فری آف کوسٹ کلاس لگاتے ہیں آپ لوگ کے لیے جس سٹورن کو نہیں پتا ہے ان کو بتا دوں کہ یہ چینل آپ کو فری میں پوچنگ پرائی دلوارا ہے ڈیلی نائن پیم آپ کے لیے کلاسیز یہاں پر لگائی جاری ہیں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئکن بے ساتھ میں تاکہ ان کلاسیز کا فائدہ آپ لوگ بھی لے سکیں ستائی جنگری سے فری آف کوسٹ کلاسیز آپ کے لیے لگائی جاری ہیں ان سب کلاسیز کو میں نے آپ کی سبیدہ کے لیے پلیلیس میں ڈال دیا ہے اس پلیلیس کا لنگ اس ویڈیو کے ڈسٹریپشن میں آپ لوگوں کو دیکھنا مل جائے گا اور سوامی شرن ایسی بات آپ لوگوں نے ہی لپنی تھی ہے آپ تو ریگلر سٹوڈنٹ ہوں ہمارے اس کے بعد میں یہاں پہ ہمارے پاس میں ہے جولی روئے پٹنا بیہار سے ان کا لکھنا ہے کہ آئی ٹھنک ایکزام بیل بی کنڈکٹیڈ ان لاسٹ ویک آف سٹمبر اور فرسٹ ویک آف اکٹوبر ہاں جی لاشٹ ویک آف سٹمبر فرسٹ ویک آف اکٹوبر only if the situation is normal تو یہ سب سے ایپورٹن چیز تھی اگر situation تو اب وہ normal ہو جاتی ہے تو ایسا کہا جاتے ہیں کہ سٹمبر لاشٹ میں اکٹوبر فرسٹ ویک میں ایکزام کندکٹ ہو جائے گا and if ایکزام is not going to conduct till ایکٹوبر then surely انکیو will merge it with دیسمبر ایکزام 2020 تو یہ کافی ایپورٹن بات یہاں پہ کہی جاری ہے اگر کورونا کنٹرول میں نہیں آیا تو دیسمبر کے ساتھ میں اب جون والے اگزام کو merge کر دیا جائے گا یہ کافی ایپورٹن ہے اور یہاں پہ کہا رہا ہے کہ پہلے ہی priority جو ہے وہ جئی منز کے اگزام کی ہی رکھی جائے گی کیونکہ یہ ایک خاص اگزام یہاں پر ہے اور نیڈ کے اگزام کی priority رکھی جائے گی اور ہماری پوری نگاہیں جو ہے وہ ان دو اگزام پر ٹکی پک ہے چلو جی بہت بڑی آؤ اس کے بعد میں یہاں پہ ہمارے پاس میں ہیں یہ بول رہی ہے سر جیسا ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ نیڈ اور جئی کا اگزام جولائی کی جگہ ستمبر میں پوسٹ پون ہو گیا ہے تو ایسے میں اس کا اثر definitely ہی نیٹ کے اگزام کر پڑے گا اور شاید یہ بھی ہو کہ نیٹ کے اگزام دسمبر میں ہونے کی probability ہو یہ تب ہی possible ہے جب کرونا کی situation under control آ جائے تو یہ کافی important چیز ہے جولی سے ملتا جولتا سا ہی ان کا یہاں پر ایک منگاہ جا سکتے ہیں اور انہوں نے further add کیا ہے کہ تیر مہینے تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو overall یہی لگتا ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ پڑ رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک اور چیز خاص لگی ہے جو کہ آپ سب شون کے لیے بڑی خاص ہے ان کیے کے لیے یہاں یہ ایک challenge کی طرح ہے ایسی situation میں exam کو کیسے conduct کروایا جائے so that's a big reason کہ exam کی date announce نہیں کی جا سکتی ہے ہمارے پاس میں بہت سے ایسے student کے میسے جاتے ہیں کہ سر exam کی date کب announce ہوگی anti announce تو نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر اس student نے بڑے ہی کمال کے باز لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ anti کے لیے ایک challenging situation ہے ایسے میں ایسے نیٹ کے exam کی date کو announce یہاں پر نہیں کیا سکتا ہے تو اس candidate نے ان سب students کو answer دے پیا ہے اس کے بعد میں آگے کیا روڑتے ہیں تو نوپور سیٹ ہمارے پاس میں وارہ نصیر ترپردیش یہ کہہ رہی ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ اس بار کا exam دسمبر میں ہی ہوگا کیونکہ اس کے بہت سے کارنے ہیں پہلا کارنے میں لکھا ہے form fill کرنے کی date کو لگاتار بڑھایا گیا ہے دوسرا کارنے میں لکھا ہے exam کو current exam سٹیون سے ہٹایا گیا ہے اور تیسرا کارنے میں لکھا ہے ابھی ICI اور CA ICI نے CA کے جو exam تھا جو میں میں ہونا تھا اسے اب نومبر کے ساتھ میں مرج کر دیا ہے تو یہ تین بڑے کارنے نے کہے ہیں اور کافی اچھے کارنے انہوں نے لکھے ہیں اور ٹھیک ہے ایک منت بعد یعنی جون میں ہونے والے کو بھی دسمبر کے ساتھ میں اسی طرح سے مرج کیا جا سکتا ہے تو یہ کافی اچھا لکھا ہے انہوں پرسیٹ نے اس کے بعد میں آگے کیا روڑھتے ہیں تو ہمارے پاس میں ہم اسپا منجور کشمیر سے یہ لکھ رہی ہیں کہ سر I think exam جو ہے وہ دسمبر میں ہوگا مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ نیٹ کے بعد دو ہی منت میں دسمبر آنے والا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اکٹوبر نومبر میں exam ہو پھر دسمبر میں پھر سے تو I think مرج ہو سکتا ہے دسمبر میں exam ہوگا according to me ہا جی بہت بڑیہ یہاں پہ calculation کی ہیں اکٹوبر نومبر اور اس کے جسٹ بات دسمبر آ جائے گا تو ایسے میں دسمبر میں فیل سے exam ہو ایسا تو possible نہیں ہوگا تو completely technically ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دسمبر کے ساتھ میں ہی اس جون والے exam کو مرج کیا جا سکتا ہے تو بہت بڑیہ لکھا ہے یہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے الوکم میتھی انہوں نے یہ کون سے شیطر سے ہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا کوئی بات نہیں انہوں نے جو لکھا کو مہیں آپ کے ساتھ شیڑ کر دیتا ہوں رمیش جی شید تینٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹس آرے رمیش جی کیسے لکھا بگی آپ نے رمیش جی دوست لگتے ہیں آپ کے ہاں ہمارے جا دیکھ رمیش جی رمیش جی رمیش جی چلو پڑی رمیش جی تینٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹس نو ڈا 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 growth rate of corona virus any exam specially all india bases not possible in this year تو ہن جی بہت کامال کی بات یہاں پر گئی جا سکتی ہے کہ جو all india bases کے exam ہمارے پاس میں ہیں وہ ایسی situation میں جہاں پہ corona اتنا بھر رہا ہے conduct نہیں کروائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی all exam will be possible after vaccine has come that is next year تو next year پہ ان کا حروسہ ہے need and jay further postpone and will happen january or february 2021 after then csir net and udis net will be held it's not possible net exam before need and jay تو need اور jay کے exam کے پہلے تو یہ possible نہیں ہے اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ corona کی جیسی growth ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے اس کے قرآن تو یہی لگتا ہے کہ vaccine دکھر میں ہی آ جاتی تب تب تو یہ exam کروانے بھی بہت مشکل تھا جائیں گی تو بہت بہت دنے والا لوگ جی آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے اس کے بعد میں یہاں پھر ہمارے پاس نایا پوزہ آباز پھئی جو کی ہیں جن کا لکھنا ہے سر jay اور need کے پیپر کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے سے ہمارے نیٹ کے exam میں بھی فرق پڑے گا because ابھی تک covid-19 کی کوئی vaccine نہیں بنی ہے news میں دکھایا ہے کہ 15 اگست تک vaccine launch کی جائے گی پر ابھی ساتھ جلائی کو پہلے اس سے ٹیسٹ کیا جائے گا اگر result سہی رہا تو vaccine کو launch کیا جا سکتا ہے covid-19 کے cases کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ کہا نہیں سکتے سر کی پیپر کب تک ہوگا ابھی world war 3 بھی ہو سکتا ہے ایسا news میں دکھایا جا رہا ہے جس طرح china planning پر planning کر رہا ہے اس سے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ابھی کچھ منت میں بہت زیادہ world war ہو سکتا ہے بہت بڑا world war ہو سکتا ہے سو اس میں پیپر کا ہونا بھی possible نہیں ہے ایک بات اور بولنی ہے سر اگر پیپر جون میں ہونا ہوتا تب کم سے کم ایک دو لاکھ سٹوڈنٹ ہی فارم فل کر پاتے پر اب جب ایسی سیچویشن ہے اور اس کے بعد نہیں جا یہ تو بڑا سرین چھوٹ ہو گیا لاکھ سٹوڈنٹ ہی فارم فل کر پاتے اور جب ایسی سیچویشن ہے تو اس سے بہت سے سٹوڈنٹ نے فارم ابھی فل کیا ہے اس سے بھی بہت فرق پڑے گا ایکزام میں اور اگر کسی ایک سٹوڈنٹ کو بھی کرونا ہوا تو اس سے بہت سے سٹوڈنٹ کو پرولر فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس لئے آئے تھنک ابھی پیپر نہیں ہوگا جب تک میکسین لونچن نہیں ہو جاتی اگر انٹیا والاں کو صحیح لگے تو وہ یہی کریں گے it's my point of view پیپر میں بھی نومبر اور دسمبر تک ہی ہوگا شاید اس سیئر میں نہ بھی ہو سیچویشن جس طریقی کی ہوئی ہے تو کافی امپورنٹ بات میں لیکھی ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کو پندکٹ کروایا گیا اور ایک بھی سٹوڈنٹ نکلا جس کو کرونا ہے تو بہت یہاں پروبلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے کافی امپورنٹ میسیج ہے پودا باز میں بہت بڑیا جی یہاں پہ ہمارے پاس میں ہے نیہا جی جو کی پٹیالہ پنجاب سے لکھ رہی ہیں صرف جیسے کی ہمیں پتا چلا ہے کہ نیٹ اینڈ جئی کا اگزام جو جولائی میں ہونا تھا وہ پوسپن ہو گیا تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید نیٹ کا اگزام اب دسمبر میں ہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں جو اگزام ہونا ہوتا ہے وہ اس بار کینسل ہو جائے مینز پونٹی پونٹی میں اگزام ایک ہی بار ہو بکاوز اس سے شیڈیول پہلے جیسا بن سکتا ہے ہاں جی تو ان کا بیسکلی مرز والی بات یہاں پر ہو گئی ہے دوسرے طریقے سے اگر کہا جائے تو دسمبر والا اگزام ٹینسل ہو جائے گا اور جون والا جو ہے وہ دسمبر میں ہو جائے گا تو بیسکلی اس کا یہی مطلب ہے تو بہت بہت دنے والے نیہا جی آمد سر جننے کے لیے اس کے بعد میں ہی نیتیش تیواری یہ بھی دلیلی سے ہے انہوں نے لکھا ہے سر سر نٹ اگزام سے پہلے ہم دیکھیں تو نیٹ کا اگزام آئی ایس کا اگزام پروفیشنل انسٹیٹوٹ کے اگزام لائک سی اے سی اے میں ان سب کے اگزام جو وہ پہلے ہوں گے اب آئی ایس کا اگزام اگست میں ہونے کے چانسز ہیں نیڈ کا پوسپون کر دیا ہے سی اے کے اگزام کینسل ہو گئے ہیں سی اے ایم ایس کا اگزام ستمبر میں ہونے کے چانسز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کی سننے میں آ رہا ہے کہ کورونا کی ویکسن کو اگست میں لونج کیا جائے گا سو اگر ہم ان سارے پوائنٹ کو کنسیڈر کریں تو اینٹین ایک کا اکٹوبر میں ہونے کا چانسز بنتے ہیں اور نیکس اگزام بھی دسمبر میں ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے جہاں تک مجھے لگتا ہے اس بار اگزام دسمبر میں ہی ہوگے ہان جی ہان جی بہت بڑی آواز ہے دسمبر کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہے ہیں دسمبر کے ساتھ میں مرچ کر رہے ہیں اور دسمبر کی اور ہی خاص طور پر سٹوینٹ کا یہاں پر کہنا ہے تو ابھی کے لئے تو جولائی چل رہا ہے دسمبر آنے میں تو ابھی پانچ چھ مہینے ہمارے پاس میں واقع ہیں تو خیر کوئی بات بھی پوزیٹیو میں ہم نے لینا ہے اور تیاری میں جھٹے رہنا کوئی چندتائی بات یہاں پر نہیں ہے اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کرنا وہ سے شمع بھولنا ہے یہ ویڈیو کو لائک کرنا بھولا نہیں ہے یہ چینل آپ لوگ کے لئے کام کر رہا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ میں کیونکہ آپ کا سبسکرائب بہت ایمپورٹن ہے ہمارے لئے اس کے بعد میں یہاں پر بات کرتے ہیں انوراکی یہ پریاغرہ سے لکھ رہے ہیں well you asked us for opinion regarding net examination ہاں جی ہم نے پوچھا ہے my suggestion is NTA should conduct exam jointly for December and June ہاں جی بہت بڑیا جی وہ ہی مرض کرنے والی بات انہوں نے کہیا اور انہوں نے خاص طور پر add کیا ہے کہ جو exam کا percentage یہاں پر 6% دیا جاتا تھا اسے اب بڑھا کر 10 سے 12% کر دیا جانا چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ کا کہنا اجد ہے but ایسا میرے ہی حال سے possible نہیں ہو کر گا یہاں پر آگے کیونکہ بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس میں ہیں شاکشی گھر و شری گھنگان گھر سے یعنی میرے ہی شیطر سے انہوں نے لکھا ہے ہیلو سر کیسے ہیں آپ میں بہت بڑیا ہم شاکشی جی بہت بہت دھنے وال جیسا کہ ہم جانتے ہیں جی اور نیڈ کا exam اب وہ آگے شفٹ ہو گیا ہے تو اس کا اثر نیڈ کے exam تو بھی دیفنیٹلی دیکھے گا میرے اپینین سے اب جی اور نیڈ کے exam کو آگے کیا ہے تو شورلی نیڈ کے exam اب کب ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں چاہ سکتا ہے تو کنکلوزیولی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب ہی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نیڈ کا exam کب ہوگا اور اگر ہوگا تو یہ دیسمبر میں ہونے کے کافی چانسے یہاں پہ لگ رہے ہیں تو بہت بڑیا شاکشی جی بہت دھنے والد ہمارے ساتھ جننے کے لیے آگے گئر بڑھتے ہیں تو جلپا ہے ہمارے ساتھ میں ممبائی مہاراشترا سے انہوں نے لکھا ہے کہ سر آئیم چلپا فرم ممبائی بہت بڑیا جی آئیونٹو تیلیو دہ 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 اگزام گوڈ پسپونڈ with no clarity that when exactly it will going to get کنڈکٹیڈ had ڈی موٹیویٹیڈ می آپ کو کیا دیئر بہت سنوانگ گوڈ ڈی موٹیویٹ کیا ہے ہمارے ساتھ میں ہی اتنے سارے شوینڈ جو جنوری سے لگاتار تیاری کرتے آ رہے تھے تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ جون کا اجزام پسپون ہو گیا ہے تو کافی دی موٹیویٹ کرنے والا افکت تھا یہاں پر آپ کے جاتے سے بہت سشورہ ہنڈیا آپ اکیلے نہیں ہو بہت بڑیا انس کے بعد میں ہمیں I think this will going to give more impact on our caution paper of net جون گردی 20 wherever it will get conducted and toughness level will be more this time due to this will make going to get conducted in the month of December تو انہوں نے کہا ہے کہ دیسمبر میں دل اقزام ہوگا کمپیڈیشن بھی جاتا ہوگا اور مشکل بھی جاتا ہوگا بہت بہت دھنیواز جلپا جی ہمارے سے جننے کے لیے اس کے بعد میں ہے کشن جی چورو راجستان سے لکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ہم سے رائے مانگی ہے اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پر تک اتمت یا ہے کہ ستمبر سے پہلے یہ اقزام نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ راشتر سر کا پیپر ہے جو ایک دن میں پورے دیش پر میں ہوتا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا پورے ہفتے تک نیک کا اقزام ہمارے پاس میں چلتا ہے یہ شاید آپ کو نہیں پتا تھا جو ابھی ستمبر میں کرونا ماہ ہماری اسمبب نہیں ہے یدی جون ڈوڈی اس سے پہلے ہمیں ایسا کمنٹ دیکھنا ہم مل گیا تھا اس کے بعد میں بڑھتے ہیں شیوم ورما کی اور یہ ہمیں لکھتے ہیں رشکیش اتراکھنٹ سے بسکلی اور یہ اگر ستمبر میں ہوتے ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے اگزام پر پڑے گا بکوز کمپیٹیشن اور ہوگا ہم سب کے لیے یہ ہمارے لئے کافی چالنجنگ ہوگا اور اگر انٹی نے اسیئر ایک ہی اگزام کنڈکٹ کرا تب تو سر لوز ہی ہوگا اور اگر اگزام نومبر یا دسمبر میں ہی کنڈکٹ ہوگا تو بہت بڑی آشیو ورما ڈننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چینل آپ کے ساتھ میں بنا ہوا ہے اس کے بعد میں ہمارے پاس گنجا گتا یہ لکھتی ہیں نبی ممبئی شک جی انید کا اگزام بوسٹ واہ آشا انگلیش مہین لٹھا گیا آن سارے جی انید اگزام بوسٹ اگزام اگزام سٹمبر سٹمبر if the situation is normal جی انید اگزام ب رنگ سٹمبر و نو ایکس خیز است اند دیٹ اگزام اگزام مین نت exam will be conducted in the month of October but further and extend the date of J meet exam it extend the date of net exam تو سیدھا سیدھا انہوں نے correlate کیا ہے net exam کو J کے exam کے ساتھ میں اگر J کا exam سمیہ پر ہوا تو ہمیں net کا exam بھی سمیہ پر یعنی کے October کے منت میں دیکھنے ہو مل سکتا ہے تو دوستوں یہاں پہ کچھ جنیندہ student کے میں ہاں پر آپ لوگوں کے لیے message لے کر آیا تھا بہت سے student ایسے تھے جنہوں نے اس کے اندر participate کیا تھا لیکن ان سب کے message بھی ان کے ساتھ ہی ملتے جلتے تھے تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ consider نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو اس چیز کو لے کر برا لگتا ہے تو آگے سے بھی ہم ایسے ہی چیزیں کرتے رہے ہیں جس میں آپ کے messages کو ہم consider کر لیں گے پر ابھی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ already کافی نمی ہو چکی ہے اور کافی حد تک آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ all over India جو ہے وہ student کا اس کے بارے میں کیا ماننا تھا تو ایک بار فیر سے آپ لوگوں کو very very sorry dear میں سب کے message کو یہاں پہ consider نہیں کرسکا ہوں تو خیہ دوستوں یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اور میرا بھی یہاں پہ personal یہی ماننا ہے کہ اس کا completely ہم جو relation ہیں وہ need اور jayi کے exam کے ساتھ میں لگا سکتے ہیں ہماری نگاہیں ہمیشہ M.I.H.R.D. ministry پر ہمارے HRD minister رمیش بھریا نشمجی پر بنی ہوئی ہے ہمارے twitter handle پر بنی ہوئی ہے کوئی بھی information ہمارے پاس میں آتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں تک ہم پہنچا دیتے ہیں اور خیہ آپ نے ان سب چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے اپنی preparation کے اندر جھوٹے رہنا ہے یہ channel آپ کو free of coaching pride کا بارہ ہے ستائی جنگری سے لگاتا ہے آپ لوگوں کے لئے classes چل رہی ہیں تو آپ ان classes کو ضرور دیکھیں گا اس ویڈیو کے description میں نے آپ کے لئے playlist کا link وہاں پر دیر آئے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے جلدی سے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ شوند تک یہ ویڈیو کو اچھا ہے آپ نے بھی پتہ لگائیں کہ اور اوپر انڈیا سٹوڈنٹس کا اس کے بارے میں کیا مانا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو دنیا واد جہ ہند جہ بھارا